ہلو اسلام علیکم جو کچھ اس وقت آکوپائٹ پاکستان میں چل رہا ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے لپ کھولنے چاہیے اور اس کے بارے میں بولنا چاہیے جہاں بہت سارے مختلف ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت کا قتل عام کیا گیا یا ووٹ چھوڑائے گئے ہونسلی میں آپ کو بتاؤ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے آخری چیز ہے جس کے بارے میں کسی کو اس وقت سوچنے فکر کرنے یا بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسانی جان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے بلوچستان میں جس طرح سے اس وقت آپریشن کے نام پہ جنوسائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جیسے میں اس کی مثال آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ ملک ریاض یا اس طرح کے جو لینڈ گرابرز ہوتے ہیں اور اس طرح کے کچھ نام ہوتے ہیں تاجی بغیرہ کھوکر تاجی کھوکر بغیرہ ٹائپ کے تو وہ اپنے کچھ گنڈے ہائر کرتے ہیں ان کو جب کچھ زمین پر قبضہ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ کچھ گنڈے ہائر کرتے ہیں جو ان کے لئے زمین کو خالی کرتے ہیں اسی طرح سے چائنہ نے پاکستان کی آرمی کو ہائر کیا اور چھ مہینے کا ٹائم دیا اور یہ کہا کہ بلوچستان میں جا کے چاہے کچھ بھی کر کے کسی بھی طرح سے بلوچستان کو خالی کروایا جائے اور ان کو ان کی حکمرانی کرنے کا ان کی کالونی بنانے کا پورا موقع دیا جائے اور یہ چیز یہاں پہ نہیں رکے گی آج بلوچوں کی باری ہے سن میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے چائنیز فورسز ہوتا رہی ہیں بارڈرز بنائے جا رہے ہیں فینسز لگائے جا رہے ہیں کرائچی کے آئیلنڈز پہ کفزہ کیا جا رہا ہے تو بلوچستان، کرائچی اور اس کے بعد خدا جانے سلسلہ کہاں تک جائے گا فوج کا ہم جو کردار دیکھتے ہیں کہ کل پر سو ہی یہ نیوز چل رہی تھی جو پاکستان کے ٹی وی اپی نہیں چلے گی سوشل میڈیا پہ یہ دکھائے گی کہ ایک حاضر سروس میجر کرائچی میں باقادر ڈکیٹیوں میں وارداتوں میں ملوث پایا گیا ہے وہاں سے ہم نکلتے ہیں تو ہم لاہور کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ ایک میجر جو ہے وہ اپنے ایک سپاہی کے ساتھ ایک انڈر ایج کہہ لیں گیا سترہ اٹھارہ سال کے انڈر ایج سپاہی کے ساتھ بدفیلی کرتا وہ پایا گیا چلے ٹھیک ہے جی اس پہ بھی مٹی پا دیتے ہیں آپ کی زبان میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو یہ بہت شوق ہے نا سب کے پر مٹی ڈالنے کا تو ہم اس پہ بھی مٹی ڈال دیتے ہیں یہاں سے ہم آگر وہاں پہنچیں کہ شمالی وزیرستان میں میر انشاء کی علاقے میں جس طرح سے چار ہماری بہنوں کا قتل عام کیا گیا جبکہ وہ بیچاری اپنے گھر سے نا جانے کن حالات کن مجبوریوں کے وجہ سے وہ گھر سے نکلیں تھیں ملازمتیں کرنے کے لیے اور ان کا قصر یہ تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے خواتین میں آویرنس پیدا کر رہی تھیں ان کو بتانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دلائی جائے ان کو مار دیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ سو کالڈ تالیبان یا وہاں کا جو ونگ کمانڈر تھا حسن نامی ایک شخص اس کے بارے میں کلیم کیا گیا کہ جن ان چار خواتین کے قتل میں ملوث وہ شخص کو مار دیا گیا ہے اور فوائش نے بڑی ایک کامیابی حاصل کر لیا یہ سارے تالیبانے ایکچولی جہاں جا کے مل رہے ہیں وہ آج کیونکہ یہاں امریکہ میں اس وقت رات ہے لیکن یورپ میں صبح ہونے والی ہوگی اور ایف ای ٹی ایف کا ایک اجلاس ہونے والا ہے تو اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کر دیں کے لیے کہ ہم تو ٹیرورزم کا شکار بھی اور ہم ٹیرورزم کے خلاف جنگ بھی کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ خود پاکستان نا پاکستان اس کو کہنا چاہیے نا پاک آرمی کہنا چاہیے یہی تمام دہشتگردی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو صرف اور صرف یہی وردی آپ کو ملوث ملے گی اس سلسلے کو رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان کو بلیک لسٹ کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو مختلف مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا مگر کیا عوام اس وقت وہاں پہ مشکلات کا شکار نہیں ہیں کیا عوام اس وقت وہاں پہ بھوکی نہیں مر رہی ہے کیا اس وقت عوام کو وہاں پہ ویکسین مل رہی ہے کیا اس وقت عوام کو وہاں پہ ونٹی لیٹر آویلیب لیں کیا اس وقت عوام کو وہاں پہ اسکول تعلیم صحیح سڑکے نوکریاں کسی چیز کا اپناو لے لیں کیا کوئی چیز آویلیب لیں سوائے موت کے اور وزیراعظم بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتا ہے سکون تو قبر میں جا کے ملے گا تو جب ملنا ہی عوام کو سکون صرف قبر میں جا کے ملنا ہے جو وہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہاں تو پاکستان میں تو اگر زندہ دو مہینے کی بچی سے لے کے سو سال کی عورت تک کو ریپ کر لے جاتا ہے تو قبر میں بھی اس بیچاری کو نہیں چھوڑا جاتا یہاں پہ تو یہ سلوک ہوتا ہے کہ قبر میں بھی خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہوتا ہے مرغی بکری بھیڑ مچھلی کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے تو یہاں تو مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ زندہ کو سکون ملے گا یا مردہ کو ملے گا کسی کو بھی نہیں ملے گا تو بہتر یہ ہے کہ جب عوام ویسے ہی پیس رہی ہے تو ایک دفعہ ایک فیانل فیصلہ ہو جانا چاہیے اور یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو لوگ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے بینیفیشری ہیں پاکستان کے تمام وسائل کے وہ سوائے فوج کے جرنل کرنل میجر اور برگیڈیر ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے تو یہ مقصوص ایک لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ مقصوص ایک ادارہ ہے اس کو چاہے آپ خلائی مخلوق کا نام دیں اس کو آپ بوٹ کا نام دیں اس کو آپ وردی کا نام لیں آپ کوئی بھی نام لیں میں کھل کے کہتی ہوں کہ پاکستان کی فوج آئی ایس آئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایجنسیز سوائے ان کے کسی کا فائدہ نہیں ہے اس پاکستان میں تو جب کسی کا فائدہ نہیں ہے تو پھر ان کو فائدہ کیوں ہو تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے کل کا ہوتا آج ہو جائے تاکہ ان کو جو یہ دنیا کو بیوکو بنا کے فائدہ اٹھا رہے ہیں سارے وسائل پر قبضہ کیا ہوئے ہیں انہیں نے تمام ملکیں وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد بہار سے ایرٹس کے نام پر یہ پیسہ کھاتے ہیں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کا صرف اور صرف ایک ہی بینیفیشری ہے ایک ہی کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہے پاکستان کی فوج اور اس کی ایجنسیز بالخصوص آئی ایس آئی اور ان کو اسی پیسے کی بڑیاد پر یہ بلوجستان ہو سندھ ہو گلگت بلتستان ہو کشمیر ہو کے بی کے ہو کوئی علاقے کی آباد کر لیں کہیں کی بھی وہاں کی عوام کو یہ انہی پیسوں سے موت پارٹ رہے ہیں ان کو تباہ برباد کریں ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں ان کے گاؤں کو جلا رہے ہیں ان کے گھر والوں کو جلا رہے ہیں کتنے ہزاروں لاکھوں افراد مسنگ ہیں لاپتہ ہیں اسیر ہیں شہید ہو چکے ہیں آپ قریچی کی بات کریں آپ کیپکی کی بات کریں آپ وزیرستان کی بات کریں آپ گلگت بلجستان کشمیر یا آپ بلوجستان کی کسی علاقے کی بات کر لیں کوئی کہیں پہ سیف نہیں ہے چاہے آپ شیعہ ہوں ہندو ہوں آپ احمدی ہوں کرسچن ہوں آپ کچھ بھی ہوں آپ کے لئے صرف اور صرف موت ہے ٹھیک ہے پنجاب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو آواز اٹھارے ہیں مگر آپ کو پنجابیں آواز اٹھانے والوں کو وہ ان کے لئے مشکلات نہیں ہیں جو ہمارے لئے ہیں ہمارے لئے تو سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائیں تاکہ اس بیغارت قاتل دشتگرد آئیس آئی اور آرمی کا جو بیریفٹ مل رہا ہے اس کی یہ پائپ لائن کٹ ہو سکے اور پھر عوام بھی اٹھ کے کھڑی ہو اور عوام بھی اپنے حقوق کے لئے اپنے گھروں سے نکلے اور ان کے ساتھ وہی کرے جو ان کے ساتھ کرنا بنتا ہے بہت شکریہ ادا